تو وجہ جاننے کے لیے تو آپ کو بلائے ہے عبدالعان صاحب وجہ جاننے کے لیے تو آپ کو بلائے ہے آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وجہ جانیں تو ہم تو آپ سے وجہ جانیں گے نا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے آپ چیرمن ہیں کراچی گوہساج ہول سیلرز کے جی سوال مکمل ہوجائیں آپ چیرمن ہیں نا بھائی آپ کے اختارات میں ہے پوری بڑے بڑے جوڑیا وزار کراچی میں آپ کے اختارات میں ہے وہاں پر اگر چینی مہنگی ہو رہی ہے ہول سیل میں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا دیکھیں آپ بتائیں ہمارے ڈومین میں کیا آئے گا کوئی ہم گورنمنٹ ریٹ تو ہے نہیں پیراچی ہول سے اسے نشان بتا سکتی ہے گورنمنٹ لیول میں یہ آواز اٹھا سکتی ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم 128 میں لیتے ہیں تو 136 میں آٹا بکنا چاہیے یہ 149 میں کیوں بکنا ہے یہ چکک آٹا کیوں بکنا ہے اس پہ تو ہم خود پریشان آپ کے انڈر جتنی بھی مارکٹس ہیں آپ کے انڈر جتنے بھی بازار ہیں جوڑیا بازار یا بڑے بڑے ہول سیل مارکٹس جو آپ کے انڈر ہیں اس وقت وہاں پر چینی مہیا ہے کم قیمت پر وہاں پر آٹا مہیا ہے کم قیمت پر ایسا ہی ہے آپ کراچی کی دوسرے علاقوں کی بات کر رہے ہیں یا جی میری پاس سنیا چینی ایک سو پینٹری سبے کلو ہیں ریٹیل پہ جائیں ایک سو ساٹھ روپے آپ آٹا لے لیں ایک سو پینٹری سبے ڈائی نمبر کا وہ آپ جائیں ایک سو ساٹھ روپے میں ریٹیل میں بکرہ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ ان کو کوئی چھک کرنے مطبق وہ سیل مارکٹ میں یہ سب چیزیں مہنگی ہیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گندم جو زخیرہ ہے سندھ میں ان پر چھاپے کیوں نہیں مارے جا رہے کیا میں جاؤں مچھا پر مارنے وہ ایک ساٹھ رہے ہیں عبدالرم صاحب وہ تو ایک الگ مامل ہے آپ کی بات بلکل بجائے ہیں میں آپ کے بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ زخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے یہ بات بلکل آپ کی درست ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو بزار ہے آپ کی جو مارکٹ ہے جو گروسز ہول سیلرز ہے بہت بڑا ایک اس کا رقبہ ہے کراچی میں وہاں پر جو مہنگائی ہو رہی ہے وہاں پر جو چیزیں مہنگی بکھ رہی ہیں ہول سیل مارکٹ میں وہ کیوں مہنگی بکھ رہی ہیں کیا وہاں پر قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کیا وہاں پر آپ کو ایسا میکنجم نہیں بنا سکتے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو ریلیف مل سکے دیکھیں آپ میری بات سن لیں کہ میں بات دیتا ہوں کراچی ہول سیل پرسیز ایشیوشن ایشیہ کی سب سے بڑی مارکٹ ہے جس میں انپورٹ ایسپورٹ سب ہوتا ہے آپ کو میں کھولا چیلنگ لیتا ہوں ہر گارے کو چیلنج آپ کو بھی چیلنگ کہ آپ چلیں ہول سیل مارکٹ میں وزیٹ کریں کہ یہ اگر ایک روپے کلو پر کام کرتے ہیں اور اپنی دکانے لے کے بیٹھیں اور ایک روپے کلو سے زیادہ نفع کماتے ہیں میں جنمدار ہوں اس کا میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کیمرہ لے کر ابھی چلیں ابھی معایدہ ہوا اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں تو یعنی سرکاری قیمت پر تو نہیں بیچھ رہے نا آپ نے من مانے ریٹ پر بیچھ رہے نا عبدالرحب صاحب اس بات کو تو مانے نا آپ دیکھیں آپ اس کو جب آپ کلیر کریں گے دیکھیں گے جب بھی پتہ چلے گا نا پریکٹیکل دیکھیں گے اور دوسری میں چینی میں بات بتاؤں ہول سیل پر چینی کس باہو بیٹی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ایک سو چھوٹیس روپے میں آتی ہے ایکس میلے اور یا ایک سو ساڑھے تی تی تیز میں ملتی ہے یا ایک سو تی تیز میں ملتی ہے کراہے لگانے کہاں سا آتی ہے یہ کون دیتا ہے آپ نے کہا چھا دی آتی ہے کیا ایکس میلے ریٹ میں جو آپ لوگ جب لیتے ہیں چینی تو آپ لوگ بائیک آر کر دیں نا مت لیا آپ چینی کیوں بیچتے ہیں آپ لوگ اگر بتائیں بائیک آر کر دیں گے تو پھر تو ان کو آپ شے دے رہے ہیں کہ اور نہیں کریں نہیں اگر آپ بائک آٹ کر دیں گے اور اس نے سب سے بڑی مارکٹ ہے تو لیکن چینی کی پرائسز ہو گئیں یا دیگر چیزوں کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئیں گی آ رہی ہیں آپ دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں چاول ریٹ نیچے چالے ریٹ نیچے تیج ہی میں ریٹ نیچے آپ چستان آپ بول لیں دو حجم ایسے ان لوگوں نے جو سکٹا مافیا اور جو یہ سٹوک والے جی جی ان کو روکا جائیں تو سارا تنسیدہ ہو جائے گا